موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام میں آپ کو خوشاہ ودید کہتا ہے آج یکم جولائی یعنی مالی سال 2019 کا پہلا دن ہے آج کے دن سے بہت سارے ٹیکسز کا نفاظ ہو جائے گا وفاقی بجھر 2019 کے اندر جن ٹیکسز کو لاغو کرنے کی بات کی جارہی تھی آج ان ٹیکسز کو امپوز کرنے کا پہلا دن ہے آج سے بجلیا گریں گی عام عوام کے اوپر اگر پچھلے سال آپ یہ سوچ رہے تھے کہ پیسے جمع کرتے ہیں اس سال اور پھر ایک گاڑی خریدتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ گاڑی ان پیسوں میں خریدی جائے گی یا گاڑی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو خوش روبہ اضافہ ہوا ہے گاڑی ان کی قیمتوں کے اندر وہ سوزوکی ہو وہ ٹیوٹا ہو یا پھر ہونڈا ہو اگر گاڑی خریدنے جا رہے ہیں آپ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہونے چاہیے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ گاڑی خرید لی ہے تو اس کے بعد آپ کو کن کن ٹیکسز سے گزرنا پڑے گا ٹوکن ٹیکس کتنا پی کرنا پڑے گا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کتنا پی کرنا پڑے گا گاڑی کی ریجسٹریشن فی کتنی ہوگی اور پھر ٹراسفر پالیسی کے مطابق ٹراسفر فیز کتنی جبا کرانی پڑے گی آج کے پرگرام میں یہی سب باتیں کریں گے اور آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کیا صورتحال ہے میرے ساتھ رہے گا حضرت سزوکی مہران کو عام آدمی کی گاڑی سمجھا جاتا ہے کامنر سزوکی مہران سڑکوں پر دھوڑاتا ہے مہران گاڑی کی قیمت کتنی بڑی ہے ذرا ڈیلر سے پوچھتا ہے السلام علیکم جی مہران وی ایکس آر جو ہے وہ چاہیے تو کتنی قیمت میں مل جائے گی مہران وی ایکس آر آپ کو پہلے تو یہ گاڑی ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ میں مل جاتی تھی لیکن اب یہ گاڑی نو لاکھ پلس میں جا چکی ہے وی ایکس آر وی ایکس آر کی پرانی قیمت یہاں میرے پاس لکھی ہوئی ہے تقریباً آٹھ لاکھ اسی ہزار اور اب نو لاکھ تیس ہزار یعنی تین تالیس ہزار روپے قیمت بڑھ گئی بڑھ گئی ہے جی کسٹمر بڑھا ہے کم ہوا ہے آپ کے سامنے مارکیٹ کے جو حالات ہیں کسٹمر برکل ختم ہو گیا مہران گاڑی ایک کسٹمر نو لاکھ تیس ہزار پہ اگر کے لے گا اس کو کیا کیا فسیلٹیز ملیں گی مہران میں لوگ خریدے تھے بطول ڈیلر آپ ایک کسٹمر کو کیسے کنونس کریں گے کہ نو لاکھ تیس ہزار دے کے مہران گاڑی خرید ہے سر اس کا کوئی طریقہ کنونس کرنے کا آپ کے پاس ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کیونکہ فیلال تو ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نو لاکھ تیس ہزار پہ کنونس کر سکے ان کو کہ وہ گاڑی خرید ہے آتی ہے نو لاکھ تیس ہزار کی مہران گاڑی جس میں کوئی ائر بیگز نہیں ہیں جس میں گرمی کے اندر ایسی بھی ٹھیک نہیں چلتا ائر بیگز کے علاوہ اس میں جب خدا نہ خاص تھا ایک دفعہ کیا ہوا تھا اس میں سے صوفی جو کی کہہ ہے نا اس کے ٹین نکلے تھے بیچ میں سے مہران گاڑی میں سے یہ آل ہے ہمارے پاکستانی ویگن آر وی ایکس ایل جو آج کل اوبر پہ بہت زیادہ چل رہی تھی اس کی قیمت جو ہے وہ ساڑھے سونہ لاکھ روپے ہو چکی ناظرین بڑھ کے سولہ لاکھ پچیس ہزار ہو گئی ہے ویگن آر وی ایکس ایل کی قیمت میں دو لاکھ اکیاسی ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے ویگن آر کی قیمت میں دو لاکھ اکیاسی یعنی پونے تین لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے ویگن آر کی پرائز جو ایک عام آدمی کی جو ایک سفید پوش آدمی کی سواری سمجھی جاتی تھی دو لاکھ اکیاسی ہزار روپے ایڈ کر کے اس کو خوصرخاب کا پر بھی لگایا ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جی بس کیا اس میں کیا ایڈ ہو گیا سر کچھ بھی نہیں ویگن آر کی قیمت اگر دو لاکھ اکیاسی ہزار بڑی ہے تو کوئی ویلو ایڈیشن بھی ہوگی نا کچھ بڑا کچھ بھی نہیں ای بی ایس پریگ کچھ بھی نہیں اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی ائر بیک کوئی آپ کو جان بچھتے گا ویگن آر میں بھی ائر بیکس نہیں ہے چراغ ہتیلی پر لے گے لیکن کسٹمر ڈھونڈے نہیں مل رہا ہے دعوا دعوا کسٹمرز یہاں پر موجود ہیں کوشش کریں کہ کسٹمر سے بات کریں اس وقت ڈیلر سے آپ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو سڑکوں پر آپ کو روا نوا دکھائی دیتی ہیں کومنر استعمال کرتا ہے لیکن کیا اب ایک کومنر یہ گاڑی خرید پائے گا اب بھائی جن سوال ایک بڑا سمپل سا یہ ہے کہ سال بھر جس بندے نے آٹھ لاکھ اسی ہزار اوپے جمع کیے ہوں گے سال کا آغاز ہوتے ہی مالی سال کا یکم جلائی آتے ہی اس کو پتا چلا نو لاکھ تہیس ہزار کی گاڑی مل رہی ہے تو وہ پھر اب کتنی دیر لگے گی اس کو مزید پیسے جمع کرنا ہے میرا خیال ہے پھر دو سال اور انتظار کرے گا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرے گا کوئی کمیٹی ڈالے گا کوئی بچہ ڈالے گا کوئی وائف اس کی جمع کر کے دے گی اسے تو اس طرح سے وہ پھر وہ پیسے کٹھے کر کے پھر وہ نو لاکھ تہیس ہزار یا پہنتیس ہزار لیکن ایک دکت اور بھی ہے نا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں اے سی لگوانا مشکل نہیں ہے اے سی کو برداشت کرنا مشکل ہے اس کے بل برداشت کرنا مشکل ہے تو یہاں گاڑی لینا مشکل نہیں ہے اب چلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال اور لگاتے ہیں گاڑی خرید لیں گے مہران گاڑی آپ نے خرید لی ہے اب مہران گاڑی خریدنے کے بعد آپ کو ساتھ کیا برداشت کرنا پڑ رہا ہے وہ اس کا ٹوکن ٹیکس ہے آپ نے ٹوکن ٹیکس پے کیا ہے اس کے بعد آپ کو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اینویلی پے کرنا پڑے گا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آپ کو سنگل سیٹ یعنی فکس ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا آپ کو پر سیٹ پے کرنا پڑے گا اگر چار سیٹیں ہیں اس میں اور پر سیٹ سات ہزار پانچ سو روپے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کا تو آپ کو اینویلی تقریباً تیس ہزار روپے اس کا ٹیکس پے کرنا پڑے گا ہر سال تیس ہزار ٹیکس بھی دیں گے ٹوکن بھی پے کریں گے اور ریجسٹریشن کی اوپر ٹرانسفر پالیسی کی اوپر بھی ٹرانسفر بھی ٹیکس پے کریں گے تو پھر گاڑی خریدنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر میرا خیال ہے کہ گاڑی نہیں لیں گے آپ ایک لائیبیلٹی لے لیں گے ایک رسپانسیبیلٹی لیں گے جس کا پیٹ آپ نے خود پالنا ہے بچوں کی طرح سے گاڑی کی کفالت کرنی ہے آج اب ویگنار کی بات ہو گئی سر یہ سزوکی بولان بہت استعمال ہوتا ہے بولان کی قیمت کتنی ہو گئی ہے سر بولان تو پہلے اس طرح تھا کہ روز مرا انسان مطلب جو چھوٹے طبقے کا انسان تھا اس کو فورڈ کر سکتا تھا لوڈنگ ان لوڈنگ میں بھی یوز ہو جاتی تھی مطلب ایک اکنومیکل کار کے اس طور پر استعمال ہوتی اب اس میں بھی تقریباً لاک سے سوہ لاک میرے اندازے کے مطابق وہ ہم کام نہیں کرتے لیکن پھر انہوں نے بولان بی ایکس کی قیمت پہ آپ بلکل ٹھیک پہنچے ہیں سر لاک سوہ لاک یہ تقریباً ایک لاک اور پچاس ہزار دکھائی دی رہا ہے مجھے بلکل ایسے پچاس ڈیڑھ لاک روپے بڑھ گئی کی مطلب کسی وہ ایک کیم کا ڈبا سمجھ لیں گے جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں مارکٹ میں جو عام مطلب بندہ سات ہٹھ لاک روپے خرچ کر کے اپنی روز مرا کی آنے کا ایک کنونس کا ایک ذریعہ سورس پیدا کرتا ہے لیکن وہ بھی انہوں نے مطلب ہم سے چھین لیا ہوئے ہیں عام سے چھین لیا ہوئے ہیں بلکل یہ مہران کی حوالے سے بات ہو رہی ہے ویگنار کی بات ہو رہی ہے بولان کی بات ہو رہی ہے السلام علیکم سیر جی والیکم سلام گاڑی خریدنے کے لیے آئے ہیں جی نہیں میرا شوہ روم ہے جیل لوٹ کے لیے ہمیں ڈیلرز زیادہ مل رہے ہیں کسٹمر نہیں دکھائی دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کسٹمر مارکٹ میں آئیں گی نہیں اللہ کی میرے بانی سے جس طرح عمران خان صاحب نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں جو ٹیکسیز لگا دی ہیں جو انہوں نے ٹیکسیز لگا دی ہیں کون سا کسٹمر آئے گا بتائیں ہم نے اپنی پوری لائف میں سزوکی کی نئے سال پہ دس بیس ہزار پہ قیمت بڑھتی تھی مگر انہوں نے تین تین لاکھ روپے سزوکی پہ بڑھا دی ہے کرولا پہ آٹھ آٹھ لاکھ ہونڈا پہ دس لاکھ روپے بتائیں کسٹمر کتر جائے ہم کہتے ہیں ہم کے شورو میں کون سی گاڑ گیا ہے جی میرے شورو پہ سزوکی اور ٹیوٹا ہے سزوکی میں تقریباً تین لاکھ بیس ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے جی جی ٹیوٹا کی بات کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں سر میں بتا رہا ہوں کہ ریجسٹریشن فیس اتنی بڑھا دی گئی ہے اور ٹوکنیں اتنے بڑھا دی گئے ہیں کہ کوئی بند یہ بہت زیادتی ہے بہت زیادہ زیادتی ہے میرا بھی شورو میں اور میرے پاس ساری ہونڈاک رولا کھڑی ہوئی ہیں دس لاکھ روپے میں ایوری ڈبا مل جاتا تھا اس کا کچھ نہ کچھ ورت تو تھی نا اس کی جپانی گاڑی کی ورت تو تھی نا اچھا نہیں ہے کہ گاڑی عام آدمی کی پانچ سے تھوڑی سی باہر ہو جائے گی ہر شخص گاڑی نہیں ملی کیسے پانچ سے باہر ہو جائے گی ایک دوست ہے وہ کہہ رہا ہے میں زمین بیچ کے گاڑی لیے چلے اپنا گزر بسر کروں گا جو اب ٹوکن ہو گئے یا ٹیکسیز اوپر اس تینے لگ گئے ہیں وہ کہہ رہا کہ میں گاڑی بیچ کے تو زمین تو لے نہیں سکتا ہر آدمی جو ہے وہ سڑکیوں پر گاڑی نہیں لے گیا ہے گا گاڑیاں کم ہو جائیں گی گاڑیاں نہیں کم ہوگی بزنس کم ہو جائے گا مہشت کا بیڑا گرک ہو جائے گا ایک بزنس اگر تباہ ہوگا تو ایک بات یاد رکھیں اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگر بیڑا گرک ہو جائے گا یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے آٹ آف کنٹری چلیں گے گاڑیاں لیں فری پورٹ ہے ہمارے پاس تو جو جیپنیز گاڑیاں آتی ہیں سو والی گاڑی پر اس پر پانچ سور پر ڈوٹی ہے مجھے دکھائی دی رہا ہے کہ کوئی صاحب شاید گاڑی بیچنے کے لیے آئے ہیں ہزت آپ گاڑی فروخت کر رہے ہیں گاڑی لے رہے ہیں ہم تو شور مالے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کے پاس دیکھنے کے لیے ہیں یہ کونسی گاڑی ہے سر سیل کون کر رہے ہیں ساملے کاؤں ساملے کاؤں کیا ہوا بھائی گاڑی کیوں سیل کر رہے ہیں ایسے کیا نہیں لینی ہے نہیں لینی ہے تو یہ گاڑی آپ میٹسو بیشی ہے یہ فروخت کر کے کونسی لینا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ وہ اچھی سی لے لیں گے اور ارادہ کیا ہے کوئی ہونڈا شنڈا لے لیں گے ہونڈا لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ہونڈا کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے بلکل ہو گیا وہ تو بتا ہے تو کیا کریں امران خان کو ووڈ دیا تھا تو اب ہس رہے ہیں تو ہونڈا کونسی لینا چاہیں گے دیکھیں گے جو بھی ہونڈا سوک لیں گے ہونڈا سیٹی لیں گے کونسی گاڑی لیں گے دیکھیں گے کوئی انشاءاللہ جو بھی اگر آپ ہونڈا سیٹی لینا چاہیں تو میں بات کروں ان سے نہیں جی یہاں سے تھوڑی لینی ہے کہاں سے لیں گے ہم جاں مرضی سے لیں نہیں لیں گے انشاءاللہ ہونڈا سیٹی کی جو پرائسز اس وقت وہ میرے پاس ہیں نا جو مجھے دکھائی دے رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے جناب جو ایسپائر ہے 1.5 وہ تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے اس کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے اور وہ 21 لاکھ انیس ہزار گی ہو گئی ملکل ایسے ہی ہے کیا کریں افورڈ کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے دیا افورڈ کرنا ہی ہے اس کے بعد ٹوکن ٹیکس اور یہ ریجسٹریشن جو کچھ ہے بس اللہ تعالیٰ خیر یہ تو افورڈ کر لیں گے لیکن مارکٹ والے جو ہیں وہ رو رہے ہیں یہ کچھ حالات نہیں ہے کوئی حالات نہیں ہے مارکٹ کے بلکل بھی کچھ سمجھ نہیں آتی اور یہ جو آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں جتنے میں فروخت کر رہے ہیں آپ ٹھیک مل رہے ہیں کیمت نہیں جی بلکل بھی نہیں مجھے تو نہیں اس میں افور میں مطلب سمجھ آتی افور پسند نہیں آئی کتنے پیسے دے رہا ہوں سات لاکھ کہہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں پسند آتی آپ کتنے چاہتا ہیں میں ساڑھے ہارٹ مانگ رہا ہوں بلکل صحیح ہے ڈیڑھ لاکھ کا ڈیفرنس ہے واپس چلتے ہیں کچھ اور گاڑیوں کی پرائسز بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور صاحب اس وقت گاڑی فروخت کرنے کے لئے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم دس کا ذہن منا رہے ہیں آپ دس لاکھ کا میں آپ کا ذہن خلاب نہیں کروں گا آپ میرے پاس ہی رہیں یہی پر کھڑے رہے ہیں السلام علیکم حضرت گاڑی فروخت کرنے کے لئے آئے ہیں یہ کونسی گاڑی ہے یہ نشان ڈیز ہے اور چھے سو ساٹھ سی سی ہے کتنے میں فروخت کرنا چاہتا ہے لی تو ساڑھے گیارہ کی تھی ابھی یہ گیارہ تک سیل ہو جائے آپ کیا کہتے ہیں سر اس میں میں دس لاکھ روپے ان کو کہہ رہا ہوں دس لاکھ روپے گاڑیوں کی قیمتیں تو بہت بڑھ گئی ہیں جب کو بیچنے کے لئے آتا ہے تو اتنا ریٹ نہیں ملتا ہے جب کو لینے کے لئے جاتا ہے پہلے آٹھ لاکھ روپے کی تھی آٹھ ساڑے آٹھ دس لگا رہے ہیں آٹھ لاکھ کی تھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اتنے کے لئے نہیں ہے پہلے گیارہ ساڑے گیارہ لاکھ کی لئے فل آپشن گاڑی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل پوشٹ آٹ ہے تو بہترین گاڑی ہے لیکن جب مارکٹ میں لے کے آتا ہے تو بلکل یہ مارکٹ میں جب دینے آتے ہیں صرف روخت کرنے تو پھر ریٹ نہیں ملتا ہے دیلو زین ہے گاڑا تھے تھوڑی ٹریش رہی کر کے دیکھ لے چلا کے دن بیانہ دے دیں آپ کتنے پیسے دینا چاہ رہے ہیں دس لگ روپے اگر آپ ڈیلر نہیں ہے اپنے لینی ہے تو پھر تو آپ کے ساتھ ہماری ڈیل ہو سکتی ہے تھوڑی سی لچک کریں تو آپ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی لچک کریں آجو ٹی وی تھی پتہ نہیں ڈریکٹ دکھا رہے ہیں وہ نا سٹھے بیچے اپنے چھوڑنے والے اب تو ایف بی آر آپ کے پہ بیشے پڑی رہے گی تبدیلی آگئی ہے کیا تبدیلی آگئی ہے لوگ کیا آپ آفر کرتا ہیں دس لگ روپے دیکھ لیں ساڑھے دس تک کر لیتے ہیں پیچھے لیے آوگے گاڑی ہوتے چلیں جی آپ گاڑی دیکھیں دکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں لیکن دیکھیں چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی ہے اور لاکھوں کے اندر بھی ڈیل نہیں ہو پا رہی وہ کہتے ہیں میں نے یارہ لاکھ کی بیچنی ہے ساڑھے دس کہہ رہے ہیں لیکن وہ دس پہ پھسے ہوئے ہیں اب چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی بھی دس لاکھ سے اوپر ایک ملین سے زیادہ کے اندر ڈیلز ہو رہی ہیں کچھ اور گاڑی آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور کسٹوبر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتا ہے السلام علیکم حضرت آپ کا نام جان سکتا ہوں جی میاں حسن بیہ سب آپ یہ گاڑی فروخت کرنے کے لئے ہیں جی بلکل میں چیک کرنے آیا ہوں کہ گاڑی میں نے آلٹر لیٹ اکوار لٹن لینی ہے تو چیک کرنے آیا ہوں کہ کیا مارکٹ کے کیا حالات چل گئے ہیں آپ کو بتا ہے کہ گاڑیوں کی جو پرائیسز ہیں اس میں ڈراسٹک چینج آیا ہے فرسٹ آف جولائی سے آج سے جی بلکل ایسے ہی ہے لیکن یہ کمہ جونسی ہے ویسے ہی نا اہل ہو چکی ہے اہل ہی نہیں ہو سکتا مطلب یہ تو ناہل ہو گیا لیکن عمام کو بھی ناہل کر دیا جاتے بلکل صحیح ہے یعنی آپ کو روڈ کے اوپر گاڑیاں کم دکھائی دیں گے ویسے ہی ہوگا لوگ گاڑیاں لینا چھوڑ دیں گے سر ویسے ہی ہوگا جیس کی پاکٹ میں اتنے گنجائش نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا بلکل صحیح ہے تو کیسے دیکھتے ہیں فیوچر میں آپ معاملات کو جیسے ٹوکن ٹیکس جو ہے بڑھ رہا ہے ویدھ ہولڈنگ ٹیکس بڑھ رہا ہے جن کے پاس آلڈی گاڑیاں مطلب ویدھ ہولڈنگ ٹیکس پہ انہوں نے مطلب ٹین تھاؤزنڈ کہہ رہے ہیں پر سیٹ پر سیٹ ٹین تھاؤزن کے فیفٹین تھاؤزن کہہ رہے ہیں مطلب یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ زیادتی ہے آپ نے کیا رلیف دیا ہے کیا رلیف دے رہے ہیں یہ بڑی باتیں کرتے ہوئے آئے تھے کہ جب وہ کنٹینرز پہ جا کے بیٹھتے تھے تو باتیں کرتے تھے کہ جی ہم مارے پاس یہ ہم یہ یہ اتنا دے رہے ہیں ہم اتنا کر دیں گے کیا کیا انہوں نے انہوں نے تو عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے بھائی اب ایک پرسنل سا قویسٹن ہے آپ فائلر ہیں کی نون فائلر ہیں جی فائلر ہیں فائلر ہیں فائلر کو چلے گی ریلیف ہے کہ وہ دیکھیں فائلر کو بھی داس ہزار روپے ہے ٹھیک داس ہزار پہلے تو نہیں داس ہزار روپے ٹھیک پہلے ٹھیک 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 نام اینور لی گاڑی کو چلانے کے لیے دیں مقصد یا سیاتی ہے گاڑی چلانے کے لیے چالی ہزار روپے چلانے پہلے اس کے بعد جو ٹوکن ٹیک سامل لہیدہ سے دیتے ہیں روی ٹول پلازا مطلب کس چیز 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 چلے آپ کے پاس 1.8 ہے چیز نیچے دیکھیں کیا صورت حال جو مارکیٹ اس کے اوپر بھی آئے گا کسٹمر نظر ہی بہت شکریہ جی گفت کو آپ نے سنی ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے وہ بھی رہ ہے اور یکم جولائی ہے جن ٹیکس کا نفاظ آج سارا جنگل ہوگا ایک بریک لیتے ہیں جی رکس کریں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو کو کانٹینو کریں گے ہمارے ساتھ بریک آف دو بریک ورز کار ڈیلر فیڈریشن کی جانب سے گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکسز کی بڑھوتری کی اوپر ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی اور اس پہ تیہیے کیا گیا ہے کہ جمعیرات کے روز یہ ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ شہزادہ سلیم صاحب بھی موجود ہیں جو کار ڈیلر فیڈریشن کے صدر ہیں انجومن تاجران کے جو چیرمن ہے جیل روڈ کے چودری ادریس صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سب سے اس تمام در معاملات کیوں حفیظ صاحب ہے اور دیگر عودے دار یہاں پر موجود ہیں سب سے اس پر بات کریں گے کہ ان کے لاحعمل کیا ہوگا سٹراتیجی کیا ہوگی شہزادہ سلیم صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں آپ صدر ہیں کار ڈیلیس فیڈریشن کے ایک تو گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں سر ڈراسٹک چینج آیا ہے اور دوسرا یہ کہ ٹیکسز جو ہے امپوس کر دیے گئے ہیں اب آپ کی سٹراتیجی کیا ہوگی بات یہ ہے بھائی میرے اب ہم نے کل جمعیرات والے دن ہرسال کی اور احتجاج کی کال دی ہے دیکھیں اتنی بڑی زیادتی کیا ہے انہوں نے امپورٹ بند کر دی ہے اور لوکل سیمبلرز کو موقع فرام کیا کہ آپ جتنی مرضی قیمتیں بڑھا دیں دیکھیں یقین کریں یہ پچھلے مطلب ایک ماہ ڈیڑھ ماہ میں دس دس لاکھ روپے گاڑی مہنگی ہوئی ہے مطلب تیرہ چودہ پرسنٹ مہنگی کر دی ہے انہوں نے دیکھ انتہا ہوتی ہر چیز کی چھتیس جو بائیس لاکھی گاڑی تھی وہ تیس لاکھی کر دی ہونڈا سیوک بیٹالیس لاکھ ترٹالیس لاکھ روپے کی ہو گئی یہ جب تک ہون یہ ایمپورٹ نہیں کھولے گی تب تک یہ لوکل جو اسیمبلرز ہیں یہ اپنی قیمتیں کام نہیں کریں گے اور انہوں نے جان بچ کے منوپلی بنوائی بنوائی ہے ان کی صرف کار سیکٹر کے اندر ہی تو نہیں ہو رہا نا یہ تو ہر سیکٹر میں ہے جیسے روپیا انڈر پریشر ہے ڈالر بڑھ رہا ہے یہ تو ہر سیکٹر کے میری جان آج 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 یہ ایمپورٹ کی جو پولیسی انہوں نے بند کرنے کی بنائی ہوئی ہے وہ ختم کریں دیکھیں گاڑیاں یہ مجبور ہو جائیں گے لوکل اسیمبلرز قیمتیں کم کرنے پر ایک بات دوسری بات یہ جو انہوں نے پر سیٹ ٹوکن ٹیکس بڑھا دیا ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نام سے مطلب آٹھ سو سیسی سے لے کے ستائیس سو سیسی تک گاڑی کے اوپر بیس سار سے لے کے دو لاکھ روپیہ پر ہر سال دینا پڑے گا ٹوکن ٹیکس علاوہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نام پر ہر گاڑی سوزوکی کارک کو بیس سار روپیہ اور سائی سو سیسی گاڑی کو دو لاکھ روپیہ دینا پڑے گا یہ تو جب تک گاڑی زندہ اور چلتی رہے گی یہ گورنمنٹ اس گاڑی میں سے پیسے وصول کرنا چاہتی ہے ٹوکن ٹیکس کے علاوہ یہ بہت زیادتی ہیں اس کے خلاف ہم جو مرات والے دن اتجاج اور شٹر ڈاؤن کی ہرتال کریں گے ایک دن کی لیے حکومت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر تو حکومت اس کال اور اتجاج پہ متوجہ ہو کے انہوں نے ہم سے مارے جائز مطالبات مان لیے بہت اچھی بات ہے ورنہ پھر ہم غیر مہینہ مدت کی کال دیں گے اور تمام تاجر روڈوں پہ آئیں گے جس طرح باقی سیکٹرز میں یہ کرنے سے امران خان صاحب کو یوٹن خان ہی کہا جاتا ہے پاکستان بند ہوگا یہ صرف لہور جے روڈ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ پورا پاکستان خان صاحب یوٹن لے لیں گے اپنی اس بات پر یہ ہے یونڈر یہ بتا تو رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں صرف ایک بات کروں گا یونڈر جاں عوامی امنگوں کے مطابق یونڈر نہیں نہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ امران خان صاحب کی کام یہ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے جو تو لوٹی رہتے ہیں میر لوگ ملک باہر سے لوگ آگے میل اٹھنا شروع ہو گئے ہیں ہنڈائی سانٹے انڈیا میں ہے تیس لاکھ روپے کی اس کو ملٹی پلے کیا جائے پاکستانی پیتے کے ذات سکسی تھری لیک یہاں پہ ایک کروڑ پچاسی لاکھ کی ہے تو یہ امنان خان کو نظر نہیں آرہا اس نے کہا میں نوائش کو رول ہوں گا ذرداری کو رول ہوں گا ہم نے اس کو وورٹ دیئے اس نے ہم ہی رولانا شروع کر دیا اب امنان خان سن ہم تمہیں کرگیے میں اس reminiscent کو رولانگیں اس کو رولانگے اس کو سیٹ سے نیچے لے کر رہیں گے بسم اللہ الرحمن رحمہ میں تو یہ خان صاحب نے جو کار آہ لائن کی جو پلیسی بنائی ہے اس میں میں سمجھتاں کہ انہوں نے کار لائن جو لوگ کاروں کا کام کرتے ہیں ان کا قتل کیا ہے ان کا قتل عام کیا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی باشعور آدمی نے یہ پالیسی بنائی ہوگی کسی نے اس کو سمجھ کے بنایا ہوگا انہوں نے کہا جی لگزری ایٹم ہے اس کے اوپر لگا دو میں کہتا ہوں خان صاحب یہ بتائیں میران بھی لگزری ہوتی ہے موٹ سیکل بھی لگزری ہوتی ہے چھے سو سیسی گاڑی بھی لگزری ہوتی ہے گاڑی نو لاک پہیس ہزار کی ہوگی وہ تو ایک عام آدمی کے لیے لگزری ہے وہ تو اب جس طرح ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے وہ جو نو لاک کی آپ گاڑی کہہ رہے ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالی وہ پچیس لاکھ روپے کی ہوڑی ہے ہمیں جو ہمیں ہمیں جو دیکھ رہا ہوں نا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب نے کہا تھا کہ شوگر بھی کراؤں گا اور کینسر بھی کراؤں گا اور بلڈ پریشر بھی کراؤں گا وہ وہ وقت آنے والا ہے کہ میں پچاس دار پہ لے کے جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے اور وہاں پہ مجھے ایک دال کی پلیوڈے کے روٹی ملا کرے گی خدا کے لیے نظر ثانی کریں جس قسم کی آپ پلیسی بناتے ہیں جس لائن کی پلیسی بناتے ہیں جس کاروبار کی پلیسی بناتے ہیں ان کو لوپ میں لیں ان کو اپنے ساتھ بٹائیں آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ہمارے چیمبر میں آؤ کتنے چیمبر ہیں پاکستان میں جن کو لوپ میں لینے کی بات کر رہے ہیں حماد حضر صاحب تو آپ کے حماد حضر صاحب تو بچے ہیں کل کے نا ان کو تو سمجھ نہیں ہے نا وہ تو وہ تو خود آٹھ آر بے ٹیکس دیتا ہے اس کو کیا پتا ہے پاکستان کی اکانومی کس طرح چلانی ہے خان صاحب کو تو جو آپ پوزیشن کو گالیاں نکالے گا وہ اچھا لگے گا نا اس کو تو گالیاں نکالنے مالا سب اچھا لگتا ہے ہمارے جن دوستوں نے آٹھ لاکھ سی ازار خدا خدا کر کے حفیث صاحب جمع کیا تھا اب جب ان تک کی خبر پہنچ رہی ہے ہمارے پرگرام کے ذریعے یکم جولائی کے نا لاکھ سیزار کی مہران ملے گی اور جیسے چودری ادریس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پچیس لاکھ تک جائے گی خدا نہ خاصتہ ایسے ہو جائے گا تو پھر تو بچاروں کے خواب چکنا جور ہو جائیں گے دیکھیں جی جو ہماری عوام نے امید وابستہ کی ہوئی ہیں اس کومنٹ کے ساتھ تو کائنڈلی خدارہ خدارہ عوام کی آواز سنی جائے اور عوام کے حق میں جو فیصلے ہیں وہ کیے جائیں اور پوری پاکستان کی جتنی بھی ہماری مارکیٹیں ہیں مختلف لوگ ہیں طبقات کے لوگ ہیں سب کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کے مطابق معاملات سارے کیے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے نا وہ کہتے ہیں جب تک ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی ٹیکس ایمپوز نہیں ہوگا تو پھر معیشت کیسے بہتر ہوگی میاں صاحب بسم اللہ میرا تعلق سمن آباز سے ہے جہاں پہ گاری تین لاکھ سے لے دس لاکھ تک گاری زیادہ بکتی ہے مجھے یہ بتایا جائے زیرو میٹر گاری کے اوپر تو ہو گیا پانچ دس ہزار پی فی سیٹ جو گاری تین لاکھ چار لاکھ ہی گاری ہے اس کے اوپر آپ نے پانچ دار لگا دیا بیس ہزار پی ہے وہ دے گا ٹیکس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی حقیقت بات ہے جب ہارے بھائی نے بات کی چیرمین صاحب نے دریس صاحب صاحب نے کہ بھئی پالیسیاں منا رہے ہو تو بھی کار یہ جو پرفیشنل لوگ ہیں سب اعتماد میں لینا چاہیتا ہے نا لیکن یہ لوگ جگترفہ بیٹھ کے بیروکریسی ان کو فیل کر رہی ہے سر ویگنار سے مطلق کیا کہہ رہے تھے آپ دیکھیں سبا سونہ لاکھ روپے کس وقت ویگنار کی نئی قیمت آگئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ لسٹ لے کر گئے لوگ پھر رہی ہیں گاڑی ملنی رہی گاڑی لینے والا گاگ موجود نہیں ہے چونکہ ٹیکسی سے زیادہ لگ گئے ہیں گاڑی آگے سے مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہی کام شروع کر دی ہیں جو پریویس حکومتوں نے کیے تھے دنیا میں کئی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کئی ایسا نہیں ہوتا سڑکیں بنائی جاتی ہیں اور لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے آپ یہ بتائیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک دن کے اندر تین لاکھ نویہ زار پیہ گاڑی کا ریٹ بڑی ایک سی لئیہ کا اور جی لئی بڑے چار لاکھ پچھتر زار چار لاکھ دس زار اور فرچونر بڑے آٹھ لاکھ رپے اور نونوں لاکھ رپے ایک دن میں کبھی ریٹ بڑھا ہے اور اسی طرح سزوکی نے دو لاکھ ڈائی لاکھ تین لاکھ ریٹ بڑھا دیا ہونڈا نے چار چار لاکھ چھے چھے لاکھ رپے ریٹ بڑھا دیا یہ کبھی ایسے ہوتا ہے ایک دن میں یہ ایسے اتنی منگائی ہوتی ہے لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو روٹی میں اثر نہیں آپ گاڑیوں کی بات نہیں تو ہماری آپ آپ یہی تو میں کہہ ہوں ہونے کی وجہ سے ایمپورٹر ان سے پوچھے افتخار صاحب آپ امپورٹ کرتے ہیں گاڑی ہم گاڑی امپورٹ کرتے ہیں اب تو نہیں ہو رہی ہوں گی انہوں نے پالیسی ایسی بنا دیا ہے کہ گاڑی امپورٹ نہ ہو سکے اور یہ ٹوٹلی جو اللہ لوکل منفیکچنر کو جو انہوں نے فائدہ دینے کے لیے کیا ہے ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں نا کوئی ایسا بندہ ہے کہ گورنمنٹ جو چلنے نہ دے اور خان صاحب کو جو وہ ٹرائپ کر رہا ہے خان صاحب کو اس درائے پہ لگا رہا ہے کہ خان صاحب اگلی دفعہ پوری قوم آپ کو جو انہا دیکھنا بھی پسند نہ کرے پتہ نہیں خان صاحب کہاں سے یہ لوگ ان کو کون لوگ ان کو جو مشورے دے رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں ٹیکس ساری دنیا دینا چاہتی ہے پر آپ کسی کو مار کے ٹیکس نہیں لے سکتے آپ جب ٹیکس لے سکتے ہیں اس کو جینے کے لیے کچھ بھی دیں اور جیے گا وہ جیے گا تو ٹیکس دے گا اگر وہ جیے گا نہیں تو ٹیکس کہاں سے دے گا کون بندہ ہے جو بغیر بستر مرک پر پڑا ہو تو آپ کو ٹیکس دے دے لیکن یہ بات بھی تو ٹھیک ہے نا کہ لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتا ہے دی دیکھیں وہ ہر بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے ہم نے ان کو پروپوزے دیئے ہیں ہم نے ان کو پروپوزے دیئے ہیں ان کو ہم نے حماد حضر کے پاس رزاق دعوت کے پاس حوی شیخ کے پاس میں آن کیمرہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب ان کے پاس ہماری پروپوزز پڑی ہوئی ہے پچھلے پانچ مہینے سے چکر لگا لگا کہ ان کی غلام گردشوں کے تھک گئے ہیں ہم لوگ کوئی نہیں سنتا ہماری صرف سن رہا ہے رزاق دعوت صاحب لاہور آئے ہیں مجھ سے ملاقات ہوئی ہے ان کی پنجاب یہ کلب میں وہ کہا ہے انہیں نے کیا کہتے ہیں جناب میاں منشاہ نراز ہو جائے گا تباہ نراز ہو جائے گا علی حبیب نراز ہو جائے گا آپ کی میں نہیں کر سکتا میں نے کہا جناب آپ خالی انہی کے ایڈوائزر نہیں ہیں آپ پاکستان کے ایڈوائزر ہیں آپ خالی اب ان کے پروٹیکٹر کریں رائٹس کو آپ ہمارے بھی سنیں ہم لوگ بھی ہیں اس دنیا میں ہمارا بھی کاروبارہ میں سٹیک آرڈر ایکسپٹ کریں مسئلہ کیا ہے جناب ہم ان کو کہتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ اینٹ گاڑی کو سیکنڈ اینٹ جو گاڑی کا جو سیکنڈ اینٹ گاڑی کا جو ایمپورٹر ہے اسے بھی جینے کا حق دے اگر وہ نیو گاڑی جو ہے وہ منگاتا ہے ایمپورٹ تو بند ہو گئی نا ہم تو یہاں پر لوکلی جو نہیں 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 ہمارا مسئلہ ہی سب سے بڑا جو انہوں نے جو سٹارٹ کیا ہے جہاں سے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایمپورٹ پر پمندی اس لی لگائی گئی ہے جس سے کہ اپنا لوکل لوکل منفیکٹرز کو انہوں نے اپنا ایک پروٹیکشن ایسی دی ہے منوپلی دے دی ہے ان کی کہ وہ اپنی مرضی قیمتیں بڑھائیں اور ہمیں وہ لوگوں کو بھی سب سٹیڈر گاڑیے بیچیں اور اسی کے اوپر وہ آگے لے کے چلے وہ یہ ہم نے ان کو سب باتیں کی ہیں ان سے چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب اور انشاءاللہ سارے مائٹوں سے کیا ہوگا لوگ تو پہلے گاڑیاں خریدنے کے لیے نہیں آرہے ہر دال کرتے اچھا ہو جائے گا سار یہ ان کو ان کو بتائیں گے تو صحیح کہ کوئی جمعہ رات کو کہیں کوٹ لگ پر جیل کے بار تو نہیں کر رہے ہم لوگوں نے تیاری پکڑ ڈی ہے جیل جانے ہم نے انشاءاللہ تیاری پکڑ ڈی ہے برپور طریقے سے میرا تعلق ڈیفنس سے ہے پریزیڈنٹ ڈیفنس ہوں کار ڈیلر فیڈریشن اور ہم نے برپور تیاری کی ہوئے اور ہم جیلوں سے بلکل کوئی نہیں بلکل نہیں بک رہی سیل پرچیز ٹوٹلی روک چکی اور کل سے جو یہ ٹوکن ٹیکس کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے پروپٹی ویسے روک چکی ہے اور اگر بزنس نہیں ہوگا تو ٹیکس کہاں سے دیا جائے گا مجھے بتائیں گھر میں بیٹھ کے ہماری کو فصلے تو نہیں ہوگی ہوں جن کا ہم ٹیکس دیتے رہیں گے گاڑیاں بیچیں گے کاروبار چلے گا تو ٹیکس دیں گے لیکن ان کو بتائیں ہم پورے ملک کو جام کریں گے انشاءاللہ ہر شہر سے رابطہ ہو رہا ہے صدوروں سے اور سب نے ہمیں برپور طریقے سے کہا ہے کہ ہم شہزادہ سلیم صاحب کے ساتھ پوری امائیت کرتے ہیں ابھی مجھے سرگودہ جوراپاد ویاری سے بھی فون آئے انہوں نے کہا جی آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں تسلیم خم میں اور ہم شہزادہ سلیم کی قیادت میں ہم انشاءاللہ برپور طریقے سے جمعیرات کو سٹائی کریں گے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے عشق ہو یا جنگ ہو برپور ہونا چاہیے برپور ہونے اور انشاءاللہ بات یہ ہے کہ میں چیر میں ہوں جوہر ٹاؤن کا مولانا شوکت علی روڈ کا گزارش یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایکسائز آفیس کے ابھی نئے ٹیکس لاغو کی ہے نا جس نے یہ ٹیکس بنائے ہیں نا جس نے ٹیکس بنائے ہیں وہ آپ سے میرے سے زیادہ قابل لوگ ہیں انہوں نے یہ ٹیکس ایسے بنائے ہیں کہ جو اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ اس کے پیسے کو بہت بڑی لابی ہے جو یہ کام کر رہی ہے جو کہ ہر آدمی تانگ ہو گیا پریشان ہو گیا لوگوں کے بجلی کے میٹر کٹ گئے ہیں بل نہیں دے سکے لوگ اور یہ جو ٹیکسیز ابھی انہوں نے لگائے ہیں جو ایکسائز انڈ ٹیکسیشن کے ٹیکس ہیں جو پر سیٹ انہوں نے پچیس ہزار روپے ٹیکس لگایا ہے کہ ہر سال جو پے کریں گے اس کے اس کے پیچھے کو خاص لوبی ہے جو پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہ رہی ہے یہ ٹیکس لگے بائی جان یہ ٹیکس اگر لگے نا اگر یہ ٹیکس انہوں نے لاغو کر دیئے نا تو سب لوگ جو سڑکوں پہ آ جائیں گے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے یہ ہم نے ان کو ووٹ دیئے ہیں سرے کھڑے ہیں سب نے عمران خان کو ووٹ دیئے ہیں ٹھیک ہے جی اور بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بڑا تھڑوں تھڑوں کو کھانے کا بڑا چوک ہے ہمیں شوروں بند کر دیں اور تھڑے لگا دیں کوئی چینے لگا لے کوئی پائے لگا لے کہ وہ اپنا چوک تو پورا کر لینا دیکھیں اس ملک میں صرف تین سے چار منفیکچرر ہیں جو اس کی پوری پوری ملک کی قسمت سے کھیل رہے ہیں اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ یہ کس پرسنٹیج سے پرائیس پڑا ہی ہے آپ نکال کے دیکھ لیں جتنا ڈالر اوپر گیا ہے اس سے ڈبل انہوں نے پرائیسز بڑھا دی ہے ہم نے ہم نے یہاں پہ ہم نے ان کو بقاعدہ آفر دی ہے کہ ہم انویسپنٹ لے کے آتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈالر کی کمی ہے نا ہم اپنے یہاں پہ انویسپنٹ لے کے آتے ہیں ڈالر ہم فری زون کی اپنے اپنے خرصے سے بناتے ہیں جاپان کی جتنی ایسوسیشن ہے سب نے ہمیں ایسپورٹ کیا ہمیں میرا مطالبہ ہے حکمرانے بالا سے کہ جتنے ٹیکسیز لگائے ہیں انکم ٹیکس لگایا ہے اور جو اڈوانس ٹیکس لگایا ہے اور ایفی ڈی لگائی ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم تاجر لوگ ہیں ہم پر امن لوگ ہیں ہمیں مجبور نہ کیا ہم روڈ پہ آئیں تاجر لوگ آز تینے چڑھا کر خم دوکر میدان میں آگئے ہیں کوئی ایک بریک لیتے ہیں ایکسائز ان ٹیکسیشن کی جانب سے جو ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں گے وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کی طرف سے کیا سٹریٹیجی ڈیوائز کی گئی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ بھی گا امران اسلم صاحب اور ہمارے بیٹ رپورٹر علی صاحی صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں امران اسلم صاحب سے بہت سری باتیں ہم نے جاننی ہے اور توسیق کریں گے یہ جو ٹیکسز کی لسٹ ہمارے صاحب نے آ رہی ہے اس کو انڈورس یقین ان یہی کریں گے اور پھر بتائیں گے کب سے نافذ العمل ہو رہے ہیں لیکن امران صاحب آپ کی اجازت ہو تو علی صاحب نے خبر کیونکہ بریک کی ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا صاحب یہ کیسے بریکٹس ہیں کتنے سی سی گاڑی کی اوپر کتنا جو ہے وہ withholding tax ہوگا اور پہلے تو فکسڈ ہوتا تھا اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پر سیٹ ٹیکس impose کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے جو سٹارٹس ہیں وہ کوئکلی شیئر کریں پھر امران صاحب کی طرف چلتا ہے آرہان میں پچھلے تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات تھا تقریباً ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی تو میں امران صاحب کے پاس ہی بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو نیا فنانس بلہ رہے ہیں یہ بڑا خوفناک ہے اس میں جو ریٹس آ رہے ہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے غلطی ہوئی ایف بی آر سے میں نے کہا جی کیا ہیں انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا تو اس کے بعد میں ڈی جی صاحب کے پاس بیٹھا تھا دو تین دن پہلے تو ان کے ساتھ میں ڈسکیشن ہوئی انہوں نے اس کی جو ہوتی ہے ریٹ لیکن جو اس کے ساتھ انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ بہت بڑی کونٹ اس میں اس کے کس ریشو سے اب وہ ریسیف کیا ہے ہم اب یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر پہلے دس ہزار تھا لائف ٹائم ٹوکن اس کو انہوں نے کر دیا ہے پار سیٹ یعنی اگر چار سیٹیں ہیں جو لائف ٹائم ٹوکن کی بلی گاڑی ہے تو وہ اس کو ضرب چار کر لیں چالیس ہزار یعنی ہزار سیٹیں گاڑی ہے ہاں جی وہ اس پہ آ جائے گا لائف ٹائم ٹوکن اگر ویڈ ہولڈنگ کی بات دس ہزار کو چار سے ملٹیپلائی کر دیں چالیس ہزار چالیس اگر نان فائلر ہے تو اس کو ضرب دو کر لیں پھر وہ جائے گا اسی ہزار اسی ہزار اور اگر آہ ویڈ ہولڈنگ کی بات کی جائے ٹرانسور فیس پہ تو وہ اس سے زیادہ خوفناک ہیں نہیں مجھے بھی نہیں رو گئے ہیتنا خوفناک باتیں اکدم سے بتا رہے ہیں آپ یہ جو بام گرا رہے ہیں امران اسلم صاحب تو بالکل ششدر پریشان لگ رہے ہیں مجھے دس ہزار اوپے سر جو جمع کر آئے جاتے تھے اب اسی ہزار جمع کرانے پڑیں گے اسی ہزار جمع کرانے پڑیں گے اسی ہزار جسٹیفائیڈ نان فائلر کو ٹین تھاؤزنٹ ملٹیپلائی بائی ایٹ پنجاب گورنمنٹ کا جو ٹیکس ریٹ سیم ہے وہ تو بڑا نہیں ایپ بی ایر کی طرف سے ابھی ہمیں کوئی ریٹن ابھی ریٹس نہیں آئے وہ ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی ہمیں ایپ بی ایر سے وہ ریٹس آتے ہیں ہم اس کو اپنے سسٹم میں اپلوڈ کریں گے اور ہمارا ویب بیس سسٹم ہے اور پورے پنجاب میں وہ لاغو ہوگا لیکن امران صاحب یہ تو فرسٹ آف جولائی سے جو ہے وہ امپوز ہو جانا تھا نا آج تو بینک کھولے دے تو اس کا مطلب کل سے امپوز ہو جائیں گے بلکل ہم لائزن ہیں ایپ بی ایر کی آتھارٹیس کے ساتھ سیدیہ صدف صاحبہ جو کمیشنر ہیں لاہور کی ان سے بھی ابھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے ابھی کہا کہ ہم آپ کو ان رائٹنگ جو بھی ریٹس ہیں موٹر فیکل کے مطلب مطلق وہ ہمیں آج بھیجوائیں گی جیسے ہمیں وہ ریٹس آتے ہیں ہم اپنے سسٹم ان رائٹنگ ریٹس بجوانے سے کیا مراد ہے سر اس پہ کوئی یوٹن بھی لیا جا سکتا ہے نہیں یوٹن نہیں ابھی ان کے سر لیٹر نہیں آیا نا جو ایکٹ ہے ابھی اپلوڈ نہیں ہوا ایپ بی آر کی ویب سائٹ پہ جیسے ہمیں ایکٹ کی کوپی ملتی ہے ہم اس کے مطلب عمل درامت کریں گے سر یہ بتا دیں کہ جو آپ کا ایک وہ فینانشل بل آیا ہے اس میں کیا ریٹس آئی ہیں جو فینانشل بل ہے اس کے اندر انہوں نے پر سیٹ ایڈ کیا ہے جس کی اوپر ہمارے جو سیکٹی آفیس ہے وہ ان سے کوارڈینٹ کر رہے ہے ایپ بی آر والوں سے کہ کیا یہ درست ہے اس کے اندر جو دستگی ہے اگر ہونی ہے تو اس کے لیے کلیریفکیشن مانگی ہے فینانشل بل کے مطابق سٹارٹس ہیں وہ ایسے یہی کہ دس ہزار روپے اگر تھا ٹوکن ٹیکس تو اب وہ اسی ہزار ہو جائے گا نون فائلر کے لیے وہ اگر پر سیٹ ہے تو وہ ایسے ہی ہوگا پر سیٹ کے مطابق پر سیٹ ہو رہا ہے فنانشل بل کے مطابق پر سیٹ رسیب کیا جائے گا جی ایسے ہی ہے تو آفیسٹی انڈرٹن بھی یہی دیں گی نا وہ جی یہ ایپ بی آر کے ساتھ اب کلیریفکیشن آنی باقی ہے ابھی ایکٹ نہیں آیا ایکٹ نہیں آیا گاڑی کی ٹرانسفر اور ریجسٹریشن کے حوالے سے علی سائی صاحب بڑے کنسرن ہے نہیں وہ جیسے ہی دیکھیں ابھی ایپ بی آر کی طرف سے ایکٹ نہیں آیا یا ہمیں ایپ بی آر لاہور کی طرف سے کلیریفکیشن نہیں آئی جیسے آتی ہے جیسے انڈرٹنگ آگی وہی لاغو ہوگی امران بھائی میرا question ہے کہ فرض کریں اگر آپ کو انڈرٹنگ نہیں آتی تو کل کس ریٹ سے وصولی ہوگی کل وصولی نہیں کی جائے گی جب تک ہمیں ادھر سے ریٹس نہیں آتے اس کے مطابق یہ سمجھا جائے کہ کل ایمینیسٹی سکیم ہے کل کے لیے نہیں ایمینیسٹی نہیں یہ دیکھ ہے نا یہ پبلکی فیسلیٹیشن کے لیے بھی ہے کہ دونوں ڈپارمنٹ کام کریں اس کے اوپر جیسے کلائیفکیشن آئے گی وہ اس سسٹم اپلوڈ ہوگی اور پورے پنجاب میں لاغو ہوگی جو فیس آپ وصول کریں گے وہ پرانے ریٹس کے مطابق کریں گے جی نہیں کل نہیں ہم کریں گے کل نہیں کریں گے کوئی نہ کوئی مجھے بھی لگتا تھا ان کو بھی لگتا ہے لیکن اس میں جو سب سے ہم بات ہے آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس گھڑی ہے آپ کا دل کر رہا ہے کہ ٹوکن ٹیکس جو نبے ہزار روپے جمع کرویں کس کا دل کرتا ہے آپ کا اپنی گاڑی ٹرانسفر کرویں اپنے نام پہ گر آپ کو ڈے لکھر روپے دل کرتا ہے اور یہ وہ گاڑی ہے جو آٹھ سو سے لے کے ہزار سی سی ہے جو اباو ہیں اس کے لیے تقریباً چھے لگ تک چلا جائے گا گاڑی ٹرانسفر ہوسکی گاڑی ٹرانسفر پڑے پڑی چھے لگ روپے جماع کرنا ہے کون کرائے گا ابھی ابھی اپیر اپیر کی طرف سے 10 ہزار جماع نہیں کرائے Part 3 Act نہیں آیا ابھی جیسے ہمیں Act ملتا ہے اس کے اوپر جو بھی rates ہوں گے وہی applicable ہوں گے Act accordingly , yes yes ابھی ابھی جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں اس کے مطابق تو Finance bill میں جو کچھ ہے اس سے Right-Left تو نہیں ہو سکتے آپ ادھر ادھر تو نہیں آپ کو صرف ان ریٹن ہے وہ آرڈر چاہیے فنانس بل کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈیبیٹ کے اوپر امنمنٹس ہوتی ہیں ایکٹ فائنل ہے ابھی ایکٹ ہمیں نہیں آیا جس کی منظوری ہوئی ہے یہ ہو گیا ہے کہ نیا سال آ گیا ہے نیا مالی سال وصولی آپ نے کرنی ہے وہ کب ڈیبیٹ ہوگی پھر آپ کام ریٹ پہ کر لیں ابھی ایف بی آر سے ابھی بات ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ان رائٹنگ دیں گے جو ان رائٹنگ آئے گا انشاءاللہ اسی کو پر امدر آمد ہوگا ابھی آج رات کو ہو جائے گا اور کل صبح وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب کل فیس وصول کریں گے آپ نئے ایکٹ کے مطابق جی بالکل ہمیں انہوں نے ایف بی آر لاہور نے کہا ہے ہم آپ کو پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ کل ہم وصول نہیں کریں گے نہیں اگر اگر ریڈ نہیں آتے ایف بی آر کے کل سے ٹیکس شروع ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا اثرات کیا مرتب ہوں گے جو گاڑیاں ریجسٹر کرانے کے لیے آتے ہیں ٹرانسفر فیس ہو یا ریجسٹریشن فیس ہو کیسے امپیکٹ کیسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی سائز اب کہہ رہے ہیں کہ لوگ دس ہزار جمعہ نہیں کراتے تو اتنی فیس بڑھ جائے گی تو اس کے بعد کیا کیا ہوگا سر کیسے لوگوں سے وصول لیں گے نہیں اگر دیکھیں اگر تو ایکٹ آئے گا ایکٹ کے مطابق دیکھیں گے ایکٹ آگیا ایکٹ آگیا فیس بڑھ گئی دس کا اسی ہزار جمع کرانا پڑا چھ لاکھ تک ٹیکس آپ کو جمع کرانا پڑا وصول کرنے کے لیے سٹارٹیجی کیا بنائیں گے وصول کرنے یہ ہے ہم نے تو ریجسٹریشن کرنی ہے ہمارے پاس جو بھی ٹیکس پیر آئے گا ہم انشاءاللہ ریکوبری کریں گے پہلے یہ آپ کے یہاں گاڑیاں ریجسٹر کرانے کے لیے نہیں آتے لوگ دوسرے صوبوں کا روح کرتے ہیں آپ مزید سخت کر رہے ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ ہم نے جو ٹارگر دیا ہے ہم نے وہ پورا کیا ہے ٹارگر موٹروں کے اندر بھی کیا ہے جو ریڈ سارے ہیں اہندہ نہیں کریں گے یہ میرا ان سے بعد ہے جب یہ ناکہ لگیں گے تو جس طرح یہ کرتے ہیں نا کہ لوگوں کی گاڑیاں بند کر دیں پلیٹیں ہوتار لیں آپ ان کو میرا نہیں خیال جب کہیں گے کہ نوی ہزار پر آپ کا ٹیکس بنتا ہے آپ آلٹوں میں بیٹھے ہیں یا آپ ویگنار میں بیٹھے ہیں آپ ہوگے کہ میری گاڑی آپ لے جائیں عمران صاحب آپ چلائیں اس کو نہیں ایسے ہی نہیں ہوگا انچاللہ ایسے ہی نہیں ہوگا انچاللہ جیسے ہمیں اب بی آر کے طرح ایکٹ کی کوپی آتی ریٹس آتے ہیں انچاللہ اس کو دیکھتے ہیں اس کو اپلوڈ کریں گے انچاللہ وہاں بھی ٹیکس پیر جو ہیں وہ ادا کریں گے ٹیکس میری بھی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے دیکھیں عوام تو ٹربل میں ہوگی ہوگی لیکن آپ کی ٹیم جس نے کلیکٹ کرنا ہے یہ ٹیکس وصول کرنا ہے وہ بھی ٹربل کے اندر ہوگی جی ہاں لیکن وہ ہمارا کوارڈی ایف بی آر کے ساتھ جاری ہے سر آگے ہیں نا ایف بی آر کو چھوڑ دیں ایف بی آر نے تو آپ کو انسٹرکشن دے دی ہے ایک امات دے دی ہے آپ نے اس کو جوٹی باؤنڈ ہے وہ تو ریکاوری ہم کریں گے ریحان اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ شہریوں کی سہولت کے لیے ایک چیز پوچھ دیں سر کو کہ جو ٹوکن ٹیکس کی فیز کتنی ہے اور ٹرانسفر فیز کتنی ہے ہمارا جو ٹوکن ٹیکس ہے پنجاب کا وہ تو نہیں بڑا اس میں تو کوئی رد و بدل ہم نے نہیں کیا جو وہ تو سی سی وائز ہے جیسے ہزار سی سی پہ تو لائف ٹرم ٹوکن پہ پندرہ ہزار پہ وہ فکس ہے ہمارا وہ تو ہم نے نہیں بڑھا ہے لیکن اسی دار جو ہولڈنگ ٹیکس آپ کو انویلی دینا پڑے گا تیرہ سو سی سی پہ کیا لیتے ہیں جی وہ نیو سٹیشن کے ٹائم پہ ہوگا آفٹر سٹیشن نہیں ہے وہ تیرہ سو کے اوپر ہمارا جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے ہے تو اٹھارہ سو روپے ٹوکن فیز ہے اور اس کے ساتھ جو سی ہزار پہ ہوگا وہ انکم ٹیکس ہوگا یہ سائز ملے گا تو وہ آپ کو تو اٹھارہ سو ہی ملے گا نا سر پنجاب تو وہی شیئر ہے باقی جو بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوگا وہ ریلیونٹ ہیڈ میں جمع ہوگا لیکن آپ کے لیے وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا نہیں نہیں ریلیونٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا مکہنیزم گیا میرا پھر ایمفیسز ہوئی ہے ٹیکس کلیکشن کا مکہنیزم گیا میرا پھر ایمفیسز ہوئی ہے ہمارا تو کمپیوٹر بیس ہے ویب بیس سسٹم ہے ہمارے اوفیسز ہیں فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں وہیں پہ آکے ٹیکس پر اپنا ٹیکس ادا کریں گے ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے ریسپانسیبل ہیں کہ خود آکے اس فیسیلیٹیشن سینٹرز میں ٹیکس جمع کرارے ہوئے ہیں ناکے لگانے نہیں پڑتے ایک سائز کو نہیں ناکے صرف لگاتے ہیں آویننس کے لیے پبلک کو آویر کرنے کے لیے تاکہ ہمارے پاس ایک طریقہ کاری ہے کہ پبلک کو آویر کریں جیسے ہم میڈیا کے ذریعے آج ہم آویر کر رہے ہیں اس طرح ناکے لگا کر رہے ہیں کٹیگورکلی بتا دیں کہ کل فیس وصول کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں آخری دفعہ دو بار میں نے آپ سے پوچھا ہے ایک بار ہاں ہوا ہے ایک بار نہ آخری دفعہ ہاں نہ نہیں ہوا آپ کے سوال کے مطابق ہی جواب دیا ہے کہ کل وصول کر رہے ہیں سر نے اپ بی آر کے ساتھ ہم لائزن ہیں ہمیں اپ بی آر نے پرومس کیا کہ ہم آپ کو ریٹس ان رائٹنگ بھیج رہیں جیسی آج ریٹ آتے ہیں ہم اس کو اپلوڈ کریں گے اس صبح اس کے مطابق انشاءاللہ کریکشن لیکن رہان صاحب امران صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں نا یہ زبان سے کہہ رہے ہیں دل ان کا بالکل نہیں ماندہ نہ ان کا دماغ ماند ہے نہ وہ ماند ہے نہ یہ کر رہا ہے عوام کے ساتھ جو کل ہونے والا نا جی آپ کی سوچا اور ان کا ریونیو بالکل کم ہو جائے گا چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری گاڑی ٹرانسفر ہونے والی ہے جب اتنے بڑی اماؤنٹ ہے تو میں میرا تو دلیگرا جواب دا ہے بلکل صحیح ہے ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں thank you very much for your time علی صاحب بہت شکریہ قصہ مختصر یہی ہے کہ ٹیکسز کا بوجھ بڑھنے جا رہا ہے جناب اور ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس آپ کو جو فکس جمع کرانا پڑتا تھا آپ پر سیڈ جمع کرانا پڑے گا اور جو اسی ہزار والی بات ہے اور پھر چھہ لاکھ تک پہنچتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایک عام کسٹمر ہے جو گاڑی خرید کے ڈرائیور آتا ہے سڑک کے اوپر وہ یقینا خائف ہوگا اور مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ لوگ اپنی گاڑیاں لاکھ ایک سائز کو جمع کرانے شروع کر دیں گے ٹوکن ٹیکس اور یہ تمام تر فیصے تو لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ عمران صاحب جو ہے آپ گاڑیوں میں خود کا فیل ہونے جا رہے ہیں آج کے پرگرام سے اب تک کے لئے اتنا ایجی نیکسٹ اپیسوڈ میں نئے شروع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اپنے رکھے گا خیال اللہ نگے نا